شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے جس طرح ہم اردو میں محاورات پڑھتے ہیں اسی طرح انگلیش کے بھی محاورات ہوتے ہیں اس کلاس میں ہم 23 انگلیش میں محاورات سکھیں گے یہ کومن اور ڈیلی یوز میں استعمال کیے جانے والے محاورات ہیں امید کرتا ہوں آج کی کلاس کو آپ انجوائے کریں گے without wasting of time let's begin the class سب سے پہلے ہے bed of roses اردو میں ہم کہتے ہیں پھولوں کی سیچ life is not bed of roses زندگی پھولوں کی سیچ نہیں ہے اسی طرح ہے once in a blue moon کبھی کبار وہ کام جو کبھی کبار ہو کبھی کبھی ہو اس کے لئے ہم ایڈیم کا استعمال کرتے ہیں once in a blue moon دھر بکنا تیزی سے بکنا اسے ہم انگلیش میں کہیں گے sell like a hot cake next ہے a man of words a man of words زبان کا پکہ ہونا وہ انسان جو اپنی زبان کا پکہ ہو اپنے وعدوں کا پکہ ہو اس کے لئے یہ ایڈیم استعمال کرتے ہیں next ہے birds of feather birds of feather ہم مزاج لوگوں کو کہتے ہیں جن کا مزاج ایک جیسا ہو add the eleventh hour add the eleventh hour اس کا اردن میں مطلب ہوتا ہے آخری وقت پر next ہے bolt from the blue bolt from the blue غیر متوقع عمل وہ عمل ہونا یا کسی کا وہ عمل کرنا جس کی کوئی توقع ہی نہیں کر رہا next ہے by hook اور by crook by hook اور by crook جائز اور ناجائز طریقے سے ٹھیک ہے وہ کام جس کو جائز اور ناجائز کسی بھی طریقے سے کر لیا جائے eat one's words eat one's words اپنے الفاظ واپس لینا الفاظ واپس لینا جب کوئی انسان اپنی بات واپس لیتا ہے تو ہم یہ ایڈیم استعمال کرتے ہیں feeder one's nest feeder one's nest اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا کام نکالنا next ہے make both ends meet make both ends meet اس کا مطلب ہوتا ہے گزارہ کرنا nip in the bird nip in the bird جر سے اکھار پھینکنا throw light on throw light on روشنی ڈالنا ٹھیک ہے جب ہم کسی چیز پر کسی کام پر روشنی ڈالنے کو کہتے ہیں تو یہ ایڈیم استعمال کرتے ہیں run short یہ بھی بہت common بولا جانے والا بہت عام بولے جانے والا ایڈیم ہے run short جب کسی چیز کی کمی ہو جائے تو یہ ایڈیم استعمال کیا جاتا ہے run short next ہے pocket the insult pocket the insult بے عزتی برداشت کرنا above vote above vote شخص سے بالاتر شخص سے بالاتر ہونا beat about the bush beat about the bush ادھر ادھر کی مارنا main point پہ نہ آنا main بات نہ کرنا ادھر ادھر کی باتیں کرنا next ہے add a fuel to fire جلتی پر تیل چھڑکنا یعنی کہ جب معاملہ گرہ موت دو لوگ عوض میں لڑ رہے ہیں ہم مزید انہیں کچھ جا کے باتیں بتائیں تو وہ اور زیادہ لڑنے لگیں تو ہم یہ ایڈیم استعمال کرتے ہیں add a fuel to fire next ہے in a deep water in a deep water سخت مشکل حالات میں سخت مشکل حالات میں ہونا ٹھیک ہے جب کوئی بہت سخت مشکل حالات میں ہوتا ہے غربت سے گزر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پریشانیوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے یہ ایڈیم استعمال کرتے ہیں he is in a deep water وہ سخت مشکل میں ہے an oily tongue خوش آمدی زبان وہ زبان جس سے کسی کی خوش آمد کی جائے بلا وجہ کسی کی تعریف کی جائے اسے خوش کرنے کے لئے اسے ہم کہتے ہیں an oily tongue face the music face the music خمیازہ بگتنا مطلب کہ جب ہم کوئی برا کام کریں گے تو ہمیں اس کا خمیازہ بگتنا پڑے گا ہمیں اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا تو دوستو یہ تھے آج کے 23 ایڈیمز امید کرتا ہوں آپ کو آج بہت کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اور آپ نے اس کلاس کو انجوائے کیا ہوگا میں اسی طرح کی کلاسز ہر روز لے کر آتا ہوں کل تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا